ڈسٹک ڈیولیمنٹ کاؤنسلورز وائس چیئر پرسن اور چیئر پرسن نے مرکزی سرکار اور جمہور کشمیر انتظامیہ کے خلاف اہتجاج کیا وہی اس سے پہلے بھی جمہور کشمیر میں روہنگیا پانہ غزینوں کو لے کے جمہور کشمیر میں سیاسی سرگر میں شروع ہو چکے میرے ساتھ موجود ہے جمہور کشمیر اپنی پارٹی کے نائب سادر گولام صن میر صاحب جمہور کشمیر کے کچھ سیاسی مسائل آپ نے بھی ہے تہم اب یو این ایچ آر سی کے کارڈ ہولڈر جو یہاں پہ پانہ غزین روہنگیاز تھے ان کو یہاں ایک سو پاچھا پن کو ہیرہ نگر ہولنگ سینٹر منتقل کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے اپنے بیان میں کہہ دیا ہے یہ جو روہنگیا کا مسئلہ ہے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اس کو اسی نظر سے دیکھنا ہے آہ چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے یہ انٹرنیشنل سطح پہ سگنیٹری ہے یو این ریزولیشنز کی یو این کنونشنز کی تو اس طریقے سے روہنگیاں جو یو این آہ کارڈ ہولڈرس ہیں ایک ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کو پروٹیکٹ کرنے کی پروٹیکٹ کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس لفظ بلکہ ان کو رہنے کا ایک ٹھیک ڈنگ کا انتظام ہونا چاہیے یہاں پر شکایت مجھے ملے کہ جو ہولڈنگ سینٹرز میں انہوں نے لیے ہیں وہ کچھ پریگنٹ لیڈیز ہیں اور اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بودے ہیں آدھی فیملی یہاں رکھی ہے آدھی فیملی ادھر رکھی ہے یہ گہر مناسب رہی ہے یہ اچھا طریقہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا جس کا اپنا کریڈنشلز ہے ہیومن رائٹس کے متعلق انٹرنیشنل پولٹیکس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف انڈیا کو اور یہاں کے ال جی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان ہیومن طریقے سے ان کو نہیں ہٹانا ہے ایک طریقہ اکتیار کیجئے مجھے نہیں لگ رہا ہے کسی بھی طرف سے ریزسٹنس ہوگی اگر کسی اور جگہ منتقل کرنا ہے لیکن وہاں بیسک منیمم نیسسٹیز تو ہوں اور یہ ان کے لئے منیمم لیونگ کنڈیشنز نہ ہوں میں نے جو دیکھا ہی ان لوگوں کے اندر یہ خود محنت کر کے کمانا چاہتے ہیں یہ ڈالز پر یقین نہیں رکھتے ہیں مانگنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان کی اس عادت کو اس سپریٹ کو ریسپیکٹ دے کر ان کو منیمم لیونگ کنڈیشنز اور منیمم ایسا ماحول دینا چاہے جس سے یہ جی سکیں یہ زمینیں کسی کی نہیں ہیں یہ اوپر والے کی زمینیں ہیں تو رہنے کے لئے دینا ہے ہاں جب ماحول ٹھیک ہو جائے گا پھر ان کا حق یہاں نہیں رہتا ہے بننے کا ان کو پھر واپس دینا ہے لیکن ساختگیر موقف رکھنے والے لوگ لگاتار جو مو میں احجاج کر رہے تھے کہ روہنگیاز کو ڈپورٹ کیا جائے کیا آپ ہی رہے گی آپ کو ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں میں نے تو اس سے پہلے بھی یہ عرض کیا جمعہ میں ہمیشہ سے یہ آئیڈیا رہا ہے کہ شاید یہاں ڈیموگرافک چینج کا کوئی پیچھے اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو لیکن اس میں کوئی ڈیموگرافک چینج کا سوال نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے ان کے اعتراضات کو مجد نظر رکھ کر ان کو ایسی جگہ پہ لیجئے جیسے ان کی سنٹیمنٹ کا بھی مداوہ ہو سکے لیکن انسانی نیت کے ناتے ان کو منیموم لیونگ پھراہم کی جائے یہ بھی انسان ہے یہ بھی ہماری طرف محمد زمان رکھتے ہیں لیکن ستم زدہ ہیں ستائے ہوئے ہیں کیا ہمیں اتنی قوت نہیں صلاحیت نہیں ان ستم زدہ رو اور ستائے ہوئے لوگوں کی دل جوئی کریں ان پر رحم کریں ہم یہاں پر زیادہ لوگ گیتہ پڑھنے والے ہیں گیتہ نے کبھی ہم کو مظلوم کا ساتھ ہمیشہ سکھایا ہے مظلوم کا ساتھ دینا لہذا جو ڈوبتہ ہو اور ڈوبتے کو بچانا ہوتا ہے یہ پریشان ہے یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے کون سی چیز ہمارے لیں گے کہاں ہمارے حقوق طلب کریں گے ذرا انسائنیت سے کام لے کر ان کو بچانے کی ضرورت لگاتار جمہو کشمیر میں سیاست ہو رہی ہے دیسٹرک ڈیولمنٹ کانسلر وائس چیئر پرسن لگاتار اہدجاج کر رہے ہیں ان کے جو مطالبات ہیں مرکزی سرکار وہ پورے نہیں کر رہی ہے سیاسی رہنمہ ہونے کے ناتے جمہو کشمیر کے کیا کہنا چاہیں گے آپ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہے یہ جمہو کشمیر دیکھیں جب آپ ہماری جماعت کا پروفائل دیکھیں گے ہم کہتے ہیں کہ گورنر رول کسی بھی صورت میں نیام البدل نہیں ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کی اس وقت جو سیٹویشن ہے ہم کو بیوروکریسی کے رحم کرم پر چھوڑا ہے یہ بابوز جو ہیں بابو کبھی بھی ڈیموکریٹک انسٹوشنس کو نہ پسند کرتے ہیں نہ پنمدرے دیتے ہیں کس زور شور سے لوگوں نے اپنے نمائندے ڈی ڈی سی والوں کو کہا اس الیکشن کا بنیادی مقصد لوگوں کی طرف سے یہ تھا جو انہوں نے پرٹسپیشن دکھائی کہ کم سے کم ہمارے نمائندے آئیں گے ہماری آواز اٹھے گی ہماری وائس آگی گے لیکن یہاں کی جو بابو شاہی ہے وہ بابو شاہی نہیں چاہتی ہے کہ یہاں کی ڈیموکریٹک وائس پن پہ اب مجھے یہ امید ہے کہ جو کل گورنر صاحب نے ان کو فرائیڈے کو میٹنگ رکھی ہے مجھے امید ہے وہ جو لوگ جو آفیسرز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک انسٹیوشنز پن پہ ڈیموکریٹک وائس پائپ ہے اس کا گلبہ ان پہ باری ہوگا اور ان انسٹیوشنز کو ایفیکٹیو اور پورٹنٹ بنانے کے لیے ان کے جو مشاہرے اور سٹیٹس کی بات ہے وہ مناسب کرنی ہے امیر صاحب آخری سوال کیا امیر صاحب اپنی پارٹی چاہے گی کہ دیسنٹرلائزیشن آف پاورز ہو یعنی کہ سٹیٹ اسمبلی کے پاورز بھی اب ڈسٹریبیوٹ ہو دیکھے دیڈی سی کا جو ہے یہ سارے ملک میں ڈیڈی سی بنے ہوئے ہیں صرف جمعہ کشمیر میں ایک ہی بات ہو گئی یہاں جو ڈیڈی سی کا میمبر ہے اس کا ڈریکٹ الیکشن ہو گیا جبکہ ملک میں آپ دیکھیں گے ملک میں کسی بھی جگہ پہ ڈیڈی سی کا ڈریکٹ الیکشن نہیں وہ انڈریکٹ آتا ہے جمعہ کشمیر کے جو ڈیڈی سی ہیں ان کی ایک اہمیت ہے ان کی مثلا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایفیکٹیو وائس بن رہے ہیں میری یہ قائش ہوگی انسیوشن کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے پاورفل بنانے کے لیے جو ضروری اجدامات ہیں وہ ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا جمعہ کشمیر میں ڈیسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ ہوتا تھا اس کا منطری چیئرمین ہوتا تھا اب اگر ہم ڈیسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بناتے ہیں جس میں لوگوں نے کلکٹ کر کے لوگ بیج دی تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کو لگے کہ ہم ان کو ایم پاور نہ کریں یہ تو گلت بات ہوگی شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ یہ اپنی پارٹی کے نائے بھی سادر سینئر سیاسی رہنمہ غلام حسن میر ای ٹی بھارت اوردو کے لیے جمعہ سے میں محمد اشرف موسیقی موسیقی